سارا گلاس یہاں سے اس نے توڑ دیئے سارا توڑ دیئے سارا اندر کانچی کانچ ابھی ہم بجا آئے گا نہ بیڈو السلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں ویلکم کرتے ہیں آپ کے بھائی کی ویسے نا انرجی کبھی ختم نہ ہو بس یہ دعا کر دیا کریں اور کوئی دعا شوا چاہیئے ویسے دعایں تو بہت سی چاہیئے میں کہنے لگا تھا اور کوئی دعا نہیں چاہیئے پھر میرے مائٹ نے ایک دم سے کلک کیا کہ کیا بات کرنا ہے دلکن ہے نہیں دعاوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہونی چاہیئے تو اس لیے آپ میرے لیے بھرپور دعائیں کیا کریں یعنی سے میری بائی پی ساتھ بیٹھی ہے اگر میں نے اس کا نہیں نا آپ کو کہا کہ اس کے لیے بھی دعائیں کیا کریں اس میں بعد میں مجھے تعانی دینا کہ تمہیں تو اپنی بڑی ردی ہے میری تو کوئی پروائی نہیں اس لیے بھی خوب ساری دعائیں کیا کریں خیر میں بتاتا چلوں آپ تندرست ہوں گے تو میں خوش ہوں گی آپ خوش ہوں گے تو میں خوش ہوں گی آپ گرمی ہوں گے تو میں دکھی ہوں گی اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا ویسے یہ سارے کام الٹے ہیں جب یہ گمزدہ ہوتی ہے تو میں گمزدہ ہوں گا یہ دکھی ہوگی تو میں دکھی ہوں گا یہ ہسے گی تو ہم ہسیں گے اور فیملی ہسے گی کیونکہ عورت کی خوشی کے ساتھ فیملی کی خوشی بہت زیادہ منسلک ہوتی ہے خیر بتاتا چلوں کہ آج صبح بہت ہی اخیر قسم کا تھنڈا تھنڈا ویدر تھا بارشی ہو رہی تھی آئے 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 کیا پرزکون محول چل رہا تھا لیکن اس پرزکون محول کو انجوائے کیا کرنا ہے ہم تو بھائی گھم میں ہی چلے گئے کیوں پھر کیا ہوئی ابھی ایک دم سے دل میں درد سے شروع ہو گئی تھی درد اس لیے ہو گئی تھی کہ مجھے میری گاڑی سے بہت زیادہ پیار ہے اور جب بھی گاڑی کو ٹھوکر لگتی ہے تو مجھے بھی ٹھوکر لگتی ہے اور آج صبح چونکہ بہت زیادہ آندھی تھی بہت زیادہ طوفان تھا مطلب کہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے امی باہر دی تھی پونہ گھنٹہ پہلے ابراد باہر سے آیا امی باہر دی کہ وہ لوگ خراب ہو رہا تھا تو اس کو تیل لگا لیا جائے اس کے بعد ہم بھی بوگ کر رہے تھے اور ہم لوگ ابھی لیٹے ہی ہیں اور یہ حادثہ ہو گا ابھی ہم لوگ لیٹنے ہی لگے تھے دراصل میں پڑھنے لگا تھا عشاء کی نماز کیونکہ مصروفیت چل رہی تھی تو عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی تو میں نے کہا سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم فجر کی نماز میں رہ جائے گا پھر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لوں گا پھر اس جناب بس میں وضو کرنے کے بعد واش روم سے نکلے ہوں ایک دم سے بہت تیز ایسے جیسے کوئی لوہی کی چیز نیچے گرتی ہے اس طرح کی آواز آتی ہے مجھے لگا کہ پتہ نہیں کوئی گھس گیا گھر میں کیونکہ ایک ڈر بیٹھا ہوئے پچھلا تو میں نے ذلکر کو کہا ذلکر نے وضو کیا ہوا تھا تو میں نے کہا ذلکر جلی جلی جاؤ مجھے لگتا ہے کچھ ہوا ہے تو ذلکر نے کہا اچھے میں جاتا ہوں اور مجھے لگا کہ شاید کوکو ہے میں نے کیمرہ میں چیک کیا تو کوکو ہی باہر خوم رہا تھا اور بھاگتا بھاگتا وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے میں نے کہا کہ کوکو نہیں شاید کوئی چیز گرائی ہے لیچے لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا تھا جو ہوا تھا وہ دیکھ لیں یہ ابھی چیک کیجئے گا جھولا یہاں سے نیچے آکر گاڑی پر گرے گا یہاں یہ گرہ ہے جھولا سارا گلاس یہاں سے اس نے توڑ دیا ہے اندر سے دیکھنے نہیں ہوئے 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 سارا توڑ دیا ہے پھر اندر کانچی کانچ جمع ہو گیا بھارش بھی شروع ہو گئی ہے پانی اب گرے گا اس کے اندر گاڑی کے تو ابھی گاڑی کو اٹھا کر کے لگانے لگا کھڑے کو دیکھ دیکھ کر مجھے بہت 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 دکھ ہو رہا ہے اور اس کو بھی لیکن اس کو میں بیسی پڑھا رہنے دوں گا جاؤں گا اس کو صحیح کروانے کے لیے وہ میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ صبح سے میں سو نہیں پایا اور کتنی زیادہ میں ٹینشن میں تھا اور یہ سب کچھ جس جھولے کی وجہ سے ہوا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو آنگے ماروں ٹینشن میں میں اس لیے تھا کہ میں نے صبح سے اپنے دوستوں کو کالز کرنی شروع کر دی تھی جو کہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ گلاس میری گاڑی کا ٹوٹ چکا ہے پینرومک روف گلاس کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ میرے ایک دوست نے دو سال پہلے یہ گلاس چینج کروایا تھا اس کا تیرہ لاکھ روپے کا یہ گلاس چینج ہوا تھا دوسرے دوست نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے چھے سات لاکھ روپے میں چینج ہو جائے گا لیکن یہ چھے سات لاکھ اور تیرہ لاکھ قدر میرے دل کو ہٹ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا نقصان میرے اللہ میں کیا کروں گا اتنا بڑا نقصان انسان سے برداشت نہیں ہوتا باقی ابھی بس مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا گلاس چینج ہوگا کیا یہ پوری چھتکا گلاس ہی چینج ہوگا یا پھر بیک سائٹ والا الگ سے گلاس ہوتا ہے وہ صرف اکلوتا چینج ہوگا ابھی میں جاروں کمپنی کے پاس وہاں سے ہی پتا کروں گا کہ کیا سینج ہے بھائی اس کو چینج کریں اور کتنا ایک کا ٹیکہ مجھے ٹھک رہا ہے وہ بھی بتائیں یہ جی ابھی میں پہنچ چکا ہوں کمپنی کی ورک شاپ اپنے پاس پڑا ہوگا بھائی کہتے ہیں میں کنفرم کرنے کے بعد بتاتا ہوں کہ کلاس ان کے پاس پڑا ہے ابھی یا نہیں پڑا چیک کر لی ہے ہر بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ ٹوڑ کیسے لی ہے میں نے کہا بس نصیب میں جب لکھا ہونا ٹوڑی جاتا ہے آپ کے پاس ایویلیبل ہے کترے تک کا اسی دار تینس ہوگا یہ بیک سائٹ والی بس چینج ہوگا بس یہ اکل ہوتا شکر ہے آپ سوائے سکتے ہیں میں شکر کیوں ادا کر رہا ہوں یہ کتنا ٹائم کتنا لگے گا کارٹی آپ نے سوڑنی کڑے تین دن تین دن کیوں لیکن سوڑنی کڑے گا یہ تین دن کا ٹائم لگے گا میں نے تو سنا دو ڈھائی گھنٹے کا کام ہے یہ دو دن میں تو ہم سکرین انسٹرول کر رہے ہیں دو دن میں تو میں تین دن کیا کروں گا میرے پاس تو گاڑی بھی ابھی یہی ہے آپ کے پاس گاڑی کا اوکس ہونا کیونکہ یہ گاڑی تو ہم رکھ لیں گے آپ رکھ لیں گے گاڑی تو نہیں چلا سکتا گاڑی تو نہیں چلا سکتا ابھی میں اس کو بہت مشکل سے لے کر آیا ہوں سبھی کوئی پیٹ برگر آدھا تھا تو یہ شیشیں ٹوٹ کر نیچے گرتے تھے میں بہت مشکل سے اس کو چلا کر لے آئے ہوں دو تین گھنٹے والا کوئی کام نہیں ہے یہ پاس گی یہ خالی پاس ہے اچھا پانچہ دارگا پانچہ دارگا پانچہ دارگا پانچہ دارگا 25000 کے اوپر ٹیکس لگے گا 25000 کے اوپر ٹیکس بھی ہاں جی 16% آپ انسلوسی کو ہاں وہ والا بتا دیں صحیح کہا رہے ہیں تو بہر بھئی آفیس ہی آتے ہیں چلے آپ کو اسٹیمیٹ دیتا ہوں پروپر اسٹیمیٹ پورا دے دیں سبھی جی ٹوٹل اپنا اسٹیمیٹ جو بھائی نے بنا کر دیا ہے وہ بن رہا ہے 1,223,000 چھوڑا دسکاؤنٹ کر دے جیتنا بہتا ہے وہ بتائیں دسکاؤنٹ نہیں بتانا دسکاؤنٹ نہیں بتانا یہ اپنی پرائیویٹ بات ہے بھائی کہ دسکاؤنٹ میں بتاؤنا میں نے کہا ڈسکاؤنٹ نہیں میں بتاؤں گا میں نے ڈسکاؤنٹ بھائی نے کیا ہے ہمیں 15,000 پھائی یہ سو مچ اس کے بعد 1,8,000 میں نے چلو بہترین ہو گیا گاڑی اب دیں گے کب انشاءاللہ آپ کو پرسوں دیں گے پرسوں چلے ٹھیک ابھی جی گاڑی پھر ان کے سوالے میں کر رہا ہوں اور سمان میں میں نے اپنا نکلوا کر یہ زبیر بھائی کی گاڑی میں فکس کروا دیا ہاں بس یہ بھی یہ رہی رکھا صحیح ہو گیا زبردست تینکیو سو بچ جی اجازم دے ابھی ابھی میں نے زبیر بھائی کو بلا لیا ہے کیونکہ گاڑی میں نے یہاں کھڑی کرنی تھی کیونکہ مجھے یہی امید تھی کہ 3-4 گھنٹے میں کام ہو جائے گا اور میں اور دوبیر بھائی ہوا رہا کر دیا کر لیں گے لیکن وہ تو 3 دن کا ٹائم دے رہے ہیں ابھی جی فائنلی گھر پہنچ چکا ہوں اور گھر والے بہتر سرپرائز ہوئے کہ پورا دو دن گاڑی مطلب ورکشاپ پر ہی کھڑی رہے گی میں نے کہا جی وہاں ہی کھڑی رہے گی تو کھلوتے پندوں آئین ہڑے بھائی 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 تایا جی دفعہ کھانا کھاتا ہوں آپ ہی دفعہ کھاتے رات کو بہت کم کھاتے بہت زیادہ کھاتے آپ ہی سمجھائے نا ایک کلو روز کی موٹھائی کھاتے آپ ابو ابو ابدرمان صاحب بولے تو آپ چھوٹے بھائی ہیں نا بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی کیا کرو ابدرمان بھائی کہتے آپ کیا بات کر رہے ہیں صاحب جی میں خود دو کھلو کھاتا ہوں کھا 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 شب شگر بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو مزاق 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 ابدرمان آپ کو بھی شگر ہے خواب تو بڑا ہیوی مٹھا گاتے ہیں یا دیڑ پیس کھلا دیا مجھے کیک صاحب ہے بھائی اللہ ادھر کوئی پریش ریز والا سی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی گھر آئے ہیں تو یہاں پر سمانت سارا بکھیر گھر کیوں رکھا ہو ہے اس قدر یہ ازل کی گفت سمبھال رہی ہیو کول ہاں جی کدر ہو کدر ہو نظر کیوں نہیں آرہی اوہ ہیو نظر مجھے نظر نہیں آرہی تھی میں نے کہا ابھی ہسپٹلز ہیں تو بڑی میری گائب ہو گئی ہے لیکن بڑی سٹور میں گئی ہے ابدرمان بھائی زمان رکھوا رہے ہیں بڑے کام بندے ہیں ہمارے رکھیں ساری گفت اوپر ایس کتنے رائے ہیں کوشش کرو اللہ کامیاب کرے گا انسان کا کام ہے کوشش کرنا اللہ کی ہوتے ہیں جی بڑے بڑے گفت نہیں آرہی بڑے بڑے رکھنے آجیں نہیں آنے وہ جگہ ہی کم پڑھ رہی ہے دکھنے کر دیا تھا انبوکسی میں یہ بھی گفت ہے میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ گفت بھی ایدل کے نانکوں کی طرف سے آیا تھا یہ کہا لگائیں ٹیرس پر ٹیرس پر نہیں بھیجو میرے بانی ٹیرس کی وجہ سے پہلے ہی ہم لوگوں نے بہت بڑا نقصان کر لیا چھوٹے والے ٹیرس پر پورے ہی نہیں آئے گا یہ کیمرے میں اتنی دھول مٹی آرہی میرے آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آرہی میرے موہ پڑھ رہی بہت مٹی ہے یہ سلائیڈ ہے کبھل یہ سلائیڈ ہے اس کو پھر باہر لگانا چاہیے لیکن جگہ میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے میرا دماغ نہیں کام کر رہا کہ سلائیڈ کو ہم لوگ کسی کورنر میں رکھ دو یہ کر لو نیچے اس کو گیراج میں لگا دیں ایسے ہمارے گھر پر یوز تو بھی ہونی نہیں نہیں کیونکہ ایدل چھوٹی ہے اس کے کو کوئی فائدہ کیوں باہر آکے دیکھیں کتنا خوش ہے گھر جاتی رونے لگ جاتی اس لئے اس عادت پڑ گیا باہر جانے جی عادت پڑ گیا گھومنے پھر نہیں خوف ناک اندھیرہ ہے یہ ہسپٹل کی پارکنگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بس ہمارے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں ہر اور اندھیرہ اندھیرہ آج لگنی ہے عیدل کو ویکسینیشن کے لیے ہسپٹل ہم لوگ آ چکے ہیں مجھے تو آگے بھی کچھ نہیں نظر آرہا کبھل میرا ہاتھ سیوات ابھی پھر سین یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اٹھ چکے ہیں ہم لوگ لیٹ آئے ہیں تو کل ہی پھر آئیں گے دوبارہ عیدل کے عقیقہ والے دن ہم لوگوں نے چکے یہ کھیر ٹھوٹیوں میں سرب کی تھی تو کافی زیادہ ٹھوٹییں بچ گئی تھی میں گھر لے آیا تھا لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی آتے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی جب تک ختم نہیں ہوں گی تب تک کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے اب جی بس آج کے موسیقی